تو آپ نے اسکار گوڑی نیوز سے سیاہ کالے گوار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں الگ الگ پہلوں سے تفتیش ہوتی ہے الگ الگ انسٹیگیشن ہوتا بھی میں نے آپ کو ڈی این اے سے لے کے تمام چیزیں بتائی بہت کئی بات کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو آنکھ کھولنے والا کام کرتے ہیں جیسے کسی قتل کے معاملے میں کسی سامپ کا ڈی این اے ہو خاص طور پر کوبرا کا کسی قتل کے معاملے میں جو ایکسپرٹ ہو سامپ کا وہ عدالت تک پہنچے اس کے بعد وہ بتائے کہ یہ کون سا سامپ ہے اس کا مزاج کیسا ہے یہ بنا غصے کے نہیں کارتا یہ رات کو نہیں کارتا جب تک وہ چھیڑے نہیں کارتا ایسی تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں اور پھر عدالت کے سامنے رکھی جائے اور اس کے بعد کیس کا فیصلہ اور فیصلہ بھی ایسا انوکھا کہ شاید اس سے پہلے ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں کہانی کیرل کی ہے کیرل میں ایک جگہ ہے اچل اسی علاقے میں ایک پریوار رہتا تھا اترا ایک پچیس سال کی مہلا اترا کے گھر والے ٹھیک تھا پیسے والے لوگ تھے ان کا لیدر کا بزنس تھا ایک میٹرمونیل سائٹ پر اترا کے ماں باپ اترا کے رشتے کے لیے ایک اشتہار دیتے ہیں اسی اشتہار کے ذریعے سورج نام کا ایک شخص ان کو اپروچ کرتا ہے سورج ایک بینک میں ملازم تھا بینک میں کام کرتا تھا لیکن اترا کے مقابلے فیننشلی تھوڑا کمزور تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرے کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں اترا کے گھر والوں کو لگتا ہے لڑکا ٹھیک ہے نہ کوئی بھی ٹھیک تھاک ہے بینک میں اور اس کے بعد 2019 میں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا شادی کے ایک سال بعد ان دونوں کو ایک بیٹا ہوتا ہے لیکن بیٹا ہونے کے بعد اب اچانک سورج تھوڑا تھوڑا بدلنا شروع ہو جاتا ہے گھر والوں نے دہیج میں اسے باقیدہ نئی کار دی بہت سارے سونا دیئے اور باقی بھی چیزیں دی مہنگی مہنگی لیکن انہی دہیج میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جو جس کی مالکن اترا تھی اسی کے نام پہ تھا اس کے علاوہ اترا کا ایک الائسی تھا ایک پولیسی تھی اس کا جو اچھے خاصی رقم کی تھی اب سورج تھوڑا لالچی اسے لگا کہ یہ اترا کے گھر والے بڑے امیر ہیں اگر اترا اس کی زندگی سے نکل جائے تو اس کی ساری دولت کا مالک وہ ہوگا باقی بھی پیسے ملیں گے بیٹا جو کہ اس کے پاس ہے تو اس کے دادہ دادی بھی اس کی مدد کریں گے اور وہ پھر کسی اور لڑکی سے شادی کر لے گا اترا کے ایک پرابلم تھے کہ وہ لرننگ چیز نئی چیزیں بہت مشکل سے سیکھتی تھے تو اس کا علاج بھی چل رہا تھا اور گھر والے باقیدہ اسے علاج کے لیے ہر مہینے سورج کو آٹھ ہزار روپے الگ سے دے دیتے تھے کہ تو ہماری بیٹی کا خیال لگنا کیونکہ پیسے والے تھے لیکن اب ادھر اس کے دماغ میں لالچ گھر کر گیا کہ اترا سے پیچھا چھڑاؤ ایک نئی شادی کرو پھر سے دہیج ملیں گے تو لالچ کا کوئی انتہ ہوتا نہیں اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ اترا کو کیسے راستے سے ہٹائیں جس سے سوسرال والوں کو شک بھی نہ ہو کہ اس کا قتل ہوا ہے اور سارے پیسے اسے مل جائیں پولیس تک بھی بات نہ پہنچے اب اس نے انٹرنیٹ میں سرچ کرنا شروع کیا تمام طریقے اس نے سوچ لیا قتل کے اسے لگا نہیں اس میں لوپول سے اس میں پھنچ جائیں گے اس میں گرب رہ ہو سکتا ہے آخر میں سرچ کرتے کرتے اس نے پایا ایک سٹڈی ریپورٹ تھی کہ سب سے اعداد کیرل میں سامپ پائے جاتے ہیں اور اس کے کاٹنے کے کیسز بھی بہت ہوتے ہیں حالانکہ پورے انڈیا میں ہر سال شاید ایوریج جو ہے فورٹی تھاؤزنڈ لوگ اس نے ایک بائٹ سے مارے جاتے ہیں سامپ کے کاٹنے سے اور کیرل میں سامپ عام بات ہے اور یہ کیرل کے ہی تھے اب اس نے کیرل میں ہی پھر سامپ کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ یہ سب سے خطرنا کوبرا ہوتا ہے اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں اور بھی جانکاری حاصل کرنے شروع کی اب انڈیا میں سامپ کا بزنس عوید ہے ایلیگر ہے اب سامپ جو ہے خرید نہیں سکتے عوید ہے لیکن اب اس نے آئیڈیا نکال لیا کہ ایسا کام کریں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے اسے لگا کہ اگر کوبرا سے اپنی بیوی کو ڈسوا دوں تو پھر شاید کسی کو شک نہیں ہو اور سامپ کے کاٹنے سے تو بہت ساری موت ہوتی ہی رہتی اس علاقے میں کیونکہ عام دور پر وہاں سامپ کا آپ ہی پائے جاتے ہیں اسی کے بعد اس نے ایک سپیرے سے کانٹیکٹ کیا اور اس سپیرے سے بات کی کہ مجھے سامپ چاہیے سریش نام کا وہ سپیرہ اس نے اس کو ایک سامپ دیا اور یہ بات ہے مارچ دو ہزار بیس کی اب اس نے اس کو سامپ دیا وہ دس ہزار روپے میں وہ سامپ گھر لے کر آیا اور اس کے بعد اس نے اپنے ہی گھر کے اوپر کے فرسٹ فلور کے کمرے میں اس سامپ کو چھوڑ دیا پھر اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا میرا موبائل اوپر رہ گیا لیا بیوی بھاگتی ہے جاتی ہے موبائل لے رہے دیکھ لیتی ہے وہ سامپ ہے تو وہ چلاتی ہے یہ آتا ہے اس کے سامپ کو وہاں سے بھگا دیتا ہے تو سامپ کٹتا نہیں ہے اترا بڑھ جاتی ہے لیکن پھر رات کو وہ اسی سامپ کو پھر باہر بھیکا تو تھا اس نے لیکن بند کر دیا تھا ایک جار میں پھر اس سامپ کو رات کو لے کر آتا ہے اور کمرے میں سو رہی اترا کے اوپر چھوڑ دیتا ہے پیر میں اترا کے وہ سامپ کٹ لیتا ہے اترا چلاتی ہے چیکتی ہے اس کے بعد اس سے فوراں اسپتال لے جاتا ہے وہاں تین تین سرجری ہوتی ہے قریب پیتالیس دن تک وہ اسپتال میں ایڈمیٹ ہوتی ہے لیکن اس کی جان بچ جاتی ہے اسپتال سے ڈرچارج ہونے کے بعد وہ اپنے مائی کے پہنچ جاتی ہے وہاں مائی کے والے اس کا خیال رکھ رہے تھے اور چونکہ وہاں پہ جیسا میں نے بتایا کہ سامپ کٹ نام بات ہے گھر والوں کو کوئی شک بھی نہیں ہوا دھیرے دھیرے وقت بھی تھا ادھر سورج کو لگا کہ اس کی پہلی سازش تو ناکام ہو گئی سامپ کے کٹنے کے باوجود وہ بز گئی اب وہ اسی سورج سپیرے کے پاس دوبارہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا خطرناک سامپ دو جس سے بچنے کی کوئی امید ہی نہ ہو اس بار وہ کوبرا خریدتا ہے کوبرا کو ایک پلاسٹک کے جار میں بند کرتا ہے اس میں صرف تھوڑا سا چھیت کرتا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے دم گھٹنے سے سامپ مرے نہیں اور اس ڈبے کو ایک بیگ میں ڈال کر اب یہ اپنے سسرال پہنچ جاتا ہے سسرال پہنچتا ہے سات مئی دوہزار بیس کی یہ بات ہے مارچ میں ایک اٹمٹ ہو چکا ہے اترا لیکن کسی طرح بچ گئی لمبے وقت تک اسپتال میں رہنے کے بعد اب یہ سسرال پہنچا سسرال میں جا کر اپنی بیوی کے کمرے میں سویا بیٹا جو تھا وہ دادہ دادی کے پاس سو رہا ہے اب رات کو یہ چپ چاپ سے اٹھا اس نے جار کھولا اور اس سامپ کو جہاں پہ اترا سو رہی تھی چھوڑ دیا لیکن رات کا وقت تھا وہ اس کے شریر سے اتر کر فیسل کر سامپ ادھر ادھر بھاگنے لگا اب اسے لگا یہ کہ وہ خاص چھڑی اور ڈنڈا بھی لے کر آیا تھا سپیرے نے اسے بتا رکھا تھا اس نے پھر اس کو پکڑا اور اس کو اوپر واپس دوبارہ چھوڑا پھر سامپ میں بینا ڈسے وے اترا کے شریر سے نیچے فیسل کر ادھر در کونہ ڈھونے لگا اسے تیسری بار پکڑا اور اس بار اس کو گردن سے پکڑ لیا گردن سے پکڑنے کے بعد اب وہ اس کا موں اترا کے پاس لے گیا اور اترا کا ایک ہاتھ اس موں کے قریب لے گیا اس بار کوبرا کو غصہ آ گیا اور اس نے ڈس لیا ڈسنے کے بعد اب اس کے کوبرا کو اس نے واپس جار میں رکھا اس سے پہلے اس نے یہ کیا تھا تاکہ جب اس رات سات مہی کو اترا سو رہی تھی سونے جا رہی تھی تب اس نے جوس میں اس کو بےہوشی کی دوا ملا دی تھی تاکہ اگر سامپ کو دیکھ لیا تو چیخے چلائے نہیں اور شور نہ مچائے اور سامپ اپنا کام آسانی سے کر لے تیک طرح سے وہ گہرینین ہوئے تھی اس سے کچھ ہوشی نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا اور اسی بےہوشی کے عالم اس نے کوبرا سے اپنی بیوی کو ڈسوا دیا اب صبح ہو گئی صبح کافی دیر ہو گئی اترا اٹھی نہیں یہ اٹھ کر باہر کے اپنا کمرے سے باہر نکلا سورج لیکن تب ہی اترا کی ماں کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سوری انہوں نے آواز دھی ہلایا ڈولایا اب وہ اٹھی نہیں انہیں لگا یہ کیا شور مچایا پھر انہوں نے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا سورج سے پوچھا کہ یہ سوری ہے یا بے ہوش ہے یا کیا ہے اس نے کہا نہیں مجھے لگا سوری ہے میں نے اس کو ڈسٹرپ کرنا ٹھیک نہیں سمجھا کیونکہ ابھی تو بیماری سے اٹھی ہے گھر والے بھاگ کر اس کو لے کر اسپطال گئے جب اسپطال میں ڈاکٹر نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو مر چکی ہے اب اسپطال والوں نے دیکھا تو کہ یہ مر چکی ہے اس کا دنوں نے باڈی کا دیکھا چاروں طرف تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ پہ ڈسنے کے نشان ہیں اسی کے بعد انہوں نے پولیس کو انفارم کر دیا اسپطال والوں نے پولیس کے ٹیم آتی ہے اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ معاملہ پولیس کا ہو گیا ہے انیچرل ڈیتھ ہے ساپ کے کارٹنے سے ہوئی ہے لیکن کیا کہانی ہے تو پوسٹ موٹم ہوتا اور وسرا اور وسرا سب کی جانچ ہوتی ہے تب جب پوسٹ موٹم ہوتا اور وسرا کی جانچ ہوئی جو کہ سورج کی کہانی میں نہیں تھا کہیں اسے لگا ساپ کے ڈسنے سے گھر میں موت ہوگی اس کے انتیم سنسکار کر دیں گے لیکن یہاں معاملہ اسپطال تک پہنچا اور اسپطال نے پولیس کو کال کیا اور پولیس نے اب کیس پنایا اور اب پوسٹ موٹم اور وسرا ریپورٹ کی جانچ ہوئی اب جب ریپورٹ آئی تو دو چیزیں آئیں ایک زہر کی وجہ سے جان گئی اور یہ بہت خطرناک زہر تھا کوبرا کے ڈسنے سے ہوا دوسرا موت سے پہلے اترا بے ہوش تھی اس کے وسرا ریپورٹ میں کچھ ایسے ڈرکس ملے جو بے ہوشی کی دوا کی تھی اب سوال یہاں پہ پولیس کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سامپ ڈستا ہے دوسری طرف اسے بے ہوشی کی دوا دی گئی ہے یہ کیسے ممکن ہے اب پولیس نے جانچ کی سوسرال والوں سے بات چیت کی اب اس کمرے میں اور تو کوئی تھا نہیں اچھا اس کہانی کی بیچ میں ادھر یہ ہوا ہے کہ جب پتا چلا کی وہ مر چکی ہے اب گھر میں سامپ کو ڈھوننا شروع کیا گیا اس سامپ کو ایک جگہ پہ اس نے چھپا کے رکھا تھا گھر میں ہی سورج نے باقی جو جوس کے گلاس گلاس تو دھو دیا اس کے بعد اس نے اس کوبرا کو مار بھی دیا خاموشی سے اسی گھر کے پاس تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہی کوبرا تھا اسی نے دسا تھا اور مار بھی دیا اب پولیس نے اس کے بعد تفتیش کی گھر کا وہ پورا کونہ چھانا مار رہا دیکھیں یہاں سے کچھ ثبوت ملے تو اسی گھر کے پرانگن میں ان کو وہ کوبرا مرا ہوا بھی ملتا ہے اب پولیس اس کوبرا کو اٹھا لیتی ہے اب یہاں ساپ کے ڈسنے سے ایک موت ہوئی تھی پولیس اس کوبرا کو بھی اسپتال بھیج دیتی ہے اور ایک کیس پروپٹی کی طور پر اس مردہ کوپرا کو رکھ دیتی ہے اب ادھر تفتیش ہوئی گھر کے اندر اور کوئی تھا نہیں صرف اترا تھی اور اس کا پتی سورج تھا کسی اور کے اوپر شک جا نہیں سکتا تھا ادھر سسرال والوں نے بتایا کہ سورج جب سے بیٹا ہوا تھوڑا بدلہ بدلہ ہے بیوی جب پیتالیس دن اسپتال میں تھی تب بھی اس نے ٹھیک سے خیال نہیں رکھا اب پولیس کو لگا کہ کچھ گڑ بڑ ہے پر پولیس نے خاموشی سے حالانکہ اس نے اپنے سارے کال ڈیٹیل ویٹر سب ڈیٹ کر دیئے تھے اس نے پتا تھا اس نے اتنے انٹرنیٹ پر سرچ کیا ساری چیزیں لیکن پولیس نے پھر ساری چیزیں نکالی اس کے پرانے موبائل جو ڈیٹ کیا اس کو ریٹریف کیا اور کرتے 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 آخر کار پولیس کو سوریش کا نمبر ملا جو ایک سپیرا تھا پولیس نے اس کے ساتھ ہی اس کے کمپیوٹر کے ہارٹ ڈسک ساری چیزوں کو کھانگالنا شروع کیا تو پتا چلا کہ پچھلے تین چار پانچ مہینے سے وہ لگاتار انٹرنیٹ پر ایک چیز سرچ کر رہا ہے اور وہ ہے سنک پائٹ ساپ تو اب ایک شخص اور یوٹیوب پر اس کے ویڈیو بھی دیکھ رہا ہے الگ الگ تو پولیس کو لگا کہ اس گھر میں ایک موت ساپ کے کاٹنے سے ہوئی اور ایک شخص لگاتار تین چار مہینے سے انٹرنیٹ پر سرف ساپ زہریلے ساپ ان کے ڈزنے سے کیسے موتی ساری چیزوں کو سرچ کر رہا ہے اور موبائل میں ایک سپیرے کا نمبر مل رہا ہے یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی تھی پولیس کے لئے کافی تھا پولیس نے صورت کو اٹھایا بوستاد کی وہ منع کرتا رہا ہے اب پولیس کو بھی لگا کہ وہ انکار تو کر رہا ہے قبول بھی نہیں کر رہا ہے اب پولیس کو ایویڈنس کلک کرنے تاکہ اس کو سزا دلائے جا سکے تو کینل کی جو ڈیج بی تھے انہوں نے مسٹر لوکنات بہرا یہ شاید پہلا کیس تھا انہوں نے کہا کہ جب ساری چیزیں آئیں اور سولج مان نہیں رہا لیکن کوئی اس طرح کے پختہ ایویڈنس اس کے خلاف نہیں ہے صرف کہانیاں ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو ساپ سے ڈسوایا لیکن عدالت میں کیسے کیس کھڑا تو اب سارے جتنے ساپ کے ایکسپورٹس تھے ان کو اکھٹا کیا گیا کوبرا کا جو مردہ کوبرا برامت ہوا اس کا ڈی اے نے کرایا گیا یا وہ ڈی اے نے کرایا گیا تو پتہ چلا کہ ہاں اسی کوبرا نے اس کے جو ڈسنے کے نشان تھے سیم ہو بہو نشان تھے اور اسی کوبرا کی وجہ سے موت ہوئی ہے اترا کی ادھر سوریش کو اٹھایا جو سپیرہ تھا موبائل کے ذریعے اس نے کہا کہ ہاں اس نے کوبرا بیچا تھا اور یہی کوبرا تھا جو قریب پندرہ ہزار روپے میں خرید آتا اب یہ ساری چیزیں مل گئیں اب یہ ہوا کی چلو ڈی اینے سے بھی یہ ثابت ہو گیا اب وہ جار بھی برامت ہو گیا جس میں اس نے رکھا تھا اس پر انگلیوں کے نشان مل گئے سورج کے اس کے بعد اب کچھ ایکسپورٹس کو پکڑا گیا تو ایکسپورٹس نے یہ کیا کہ پہلی بار عام طور پر قتل کے معاملے میں بیسے ڈمی ٹیسٹ بہت ہوتا ہے ڈمی ٹرائل تو باقاعدہ یہ جو ایکسپورٹس تھے انہوں نے ایک ڈمی ٹرائل کیا انہوں نے بیٹ پر ایک ڈمی لٹائی اُترا کی اُمْر کی اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے کچھ ماس رکھے ماس کے ٹکڑے اور ایک کوبرا کو اس کمرے میں چھوڑ دیا ڈمی ٹرائل کے طور پر باقاعدہ سپیرا کی موجودگی جو کنٹرول کر سکے اب جب وہ چھوڑا تو وہ کوبرا جو ہے وہ اچھا ٹائم بہی رکھا جس وقت یہ ہوا تھا ہاتھ سا تو وہ اس ڈمی جو باڈی پڑی بھی تھی اُترا کی ہی جیسی کوبرا اس کے اوپر گیا اور نیچے فیسل کرے دوزر کو ارہاں ڈھونڈنے لگا انہوں نے دوبارہ کیا وہ پھر بینا ڈسے پہ بھاگنے لگا تیسری بار کیا تب بھی بھاگنے لگا پھر اس سپیرے نے اس کا گردن پکڑ لیا اور اس کے بعد اس کو غصہ دلائا تو جب غصہ دلائا اور وہ لے گیا اس ماس کے ٹکڑے کے پاس تو کوبرا نے اس بار غصے میں اس ماس کے ٹکڑے پہ اپنا ڈنگ مارا اور ڈس لیا جو ایکسپرٹ نے کوٹ میں بتایا تھا وہ یہ اپھیرہ دالت میں کہ کوبرا جب تک کیوں سے غصہ نہیں آتا وہ کسی کو ڈس تا نہیں ہے یہ اس کی فطرت ہے اسے کوئی تنگ نہ کرے وہ اپنے راستے سے نکل جاتا ہے لیکن اگر اسے کوئی غصہ دلائے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ایکسپرٹ نے پھر اسی ڈمی ٹرائل کی ایک اور ریپورٹ دی انہوں نے کہا کہ عام طور پر کوبرا جو ہے وہ بہت شانت ہوتا خاص طور پر رات کو وہ رات کو بہتی لیزی ہو جاتا ہے اور عموما یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی گھر میں کسی کھڑکی کے راستے کوبرا داخل نہیں ہوتا اب یہاں جو یہ کہانی تھی اترا کے ساتھ وہ یہ تھی کہ اس کے بیڈروپ میں کھڑکی تھی اس کھڑکی کے ذریعے کوبرا ہے کیونکہ دروازے تو بند تھے دروازے کے نیچے اتنا گیب بھی نہیں تھا کہ وہ گزتکے وہ اچھا خاصا تندرست کوبرا تھا لیکن یہاں ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ کوبرا ایک طورات کوئی ایکٹیو نہیں ہوتا دوسرا وہ کھڑکی کے راستے داخل نہیں ہو سکتا اب یہ ساری چیزیں کوٹ کے سامنے رکھی گئی ایک ہزار پننوں کی چاشیر داخل ہوئی سپیرے کو بلایا گیا ایکسپرٹس کو بلایا گیا کوبرا کے جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تھا اس کی رپورٹ رکھی گئی کوبرا کے بیہیویئر کے اوپر رکھی گئی مطبع ایک قتل کے معاملے میں ایک ساپ کی پوری کنڈلی اس کا برتاؤ اس کا غصہ اس کا کاٹنا اس کا کیسے آنا کیسے جانا دن میں اس کا کیسے رہنا رات کو اس کا موٹ کیسے بدلنا ان ساری بیہیویئرز کے بارے میں کوٹ کے سامنے یہ پختہ چیز رکھی گئی اس کے علاوہ سپیرے کی پوری گواہی رکھی گئی موٹیف تھائی تھا موبائل پہ پھر سپیرے کا نمبر ملنا اس کے ہارڈ ڈسک میں کمپیوٹر پہ سرچ کرنا سامپوں کے بارے میں ان ساری چیزوں کے بعد عدالت کوئی اس بات کا یقین ہو گیا کہ اترا کی موت میں کسی اور کرنی بلکہ اس کے اپنے پتی سورج کا ہاتھ ہے اس نے ایک بار نہیں بلکہ اپنی پتنی کو دو دو بار سامپ سے ڈسوایا تاکہ وہ اس کی جان لے سکے اور سامپ سے اس لئے ڈسوایا تاکہ قتل کا شک کسی پہ نہ ہو کیونکہ سامپ کا کاٹنا بہت سارے علاقوں میں عام بات ہے تین چیزوں کو جب عدالت نے مانا اور انہوں نے یقین ہو گیا اس کے بعد عدالت نے اب ہی سبتمبر میں ایک اتحاسی فیصلہ سنایا انہوں نے کہا کہ اس نے دو بار سامپ سے اپنی بیگی کو ڈسوایا تھا پہلی بار میں چوالیس دن تک وہ اسپتال میں رہی لیکن بج گئی لیکن ابھی وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی کہ اس نے دوسری بار کوبرا سے اس طریقے سے کیا یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور یہ سوچ بہت ہی وحشیانہ ہے تو ایسے شخص کو آزاد رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اسی کے بعد اس کیریل کی لوکل کوٹ نے لوور کوٹ نے سورج کو دو عمر قید کی سزا سنائی لائف یعنی ٹلڈت تو دو دو عمر قید زندگی ایک ہے عمر قید دو ہے تو دو عمر قید کی سزا ہے مطلب وہ جب تک زندہ ہے تب تک چار دیواری کے اندر رہے گا جیتے جی باہر نہیں آئے گا لیکن یہ لوور کوٹ کا فیصلہ بھی ہائی کوٹ اور پھر سپریم کوٹ باقی ہے لیکن یہ اپنے آپ میں ایک اتحاسک فیصلہ ہے کہ اس طریقے سے ایک ساپ سے دسوا کر اپنی بیوی کے قتل کے معاملے میں کسی عدالت نے ایک شخص کو دو دو عمر قید کی سزا سنائی ساتھی پانچ لاک روپے جرمانہ بھی سنائے اب یہ معاملہ ہائی کوٹ میں جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے تو یہ تھی آج کی کہانی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی سلسلہ سلسلہ بھی شروع کروں تو اس سے پہلے آج بہت زمانے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کرونا کال میں ایسے گٹم میں میں اکثر رہتا تھا آج ہمارے آفس میں باقیدہ دیوالی سیلیبریٹ کہہ جا رہا میلہ لگا ہوا ہے دیوالی پوجہ ہے اور ہمارا پورا دفتر آج بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو دھیان سے دیکھنا پڑا رہا ہے لیلی ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ آج سب الگ الگ لک میں یہاں ہیں انڈیا نیتھنکس میں جو ہمارے یہاں کام فی میل کرتی ہیں وہ ساریوں میں ہیں لہنگے میں ہیں سوپ میں ہیں جو میل ہیں وہ سب کرتا پیجاما میں ہیں الگ الگ رنگ برنگے تو ایک خوشنما ایک اچھا ماحول لگ رہا ہے دیکھنے میں ابھی کرائم تک ٹیم میں ہی آ جایا تو میں سرپرائز میں نے دیکھا کہ ورنیتہ مجھے پیچھان میں نہیں آ رہی ہے ہماری ایک اککو ہے وہ پیچھان میں نہیں آ رہی ہے اس کے علاوہ پونے میں وہ پیچھان میں نہیں آ رہی ہے اشونی ہے اس کو میں نے دیکھا یہ کہ ایک دی پی کا ہے ساتھی آج پریویش وہ تو روک سٹار بنا ہوا ہے سنیل موریا کے بھی وہی ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ریواج توڑا ہوا ہے اس میں سے ایک ونوش شکار پوری ہے پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ اسی کپڑے میں پہنچ گیا ہے پتہ نہیں کیوں ایک چراغ گوٹی بھی ویسے ہی ہے تو باقی سب آج سب بہت اچھے اچھے خوبصورت لگ رہے ہیں سب تو آپ لوگوں کو بھی ایڈوانس میں ہپی دیوالی اب تو فیسٹیف سیزن شروع ہے منڈے کو دیوالی بھی ہے اور اس بار سنڈے اور منڈے دو دن کہانی نہیں ہوگی تو دیوالی کی دن اب آپ بھی کیا کہانی سنیں گے تو اب سلسلہ وہی ابھی باتھم ان کا آج جنم دین ہے تو ہپی برڈے ابھی اور مہت کمار نے بھیجا ان کے بیٹے ہیں ساتھی زنیرہ منصوری ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی برڈے زنیرہ اور زبیر اور ہارون خان نے بھیجا ہے اس کے علاوہ امبیکہ سنگ رانہ اور للیت راجپود نے بھیجا ہے آدیت وشکرما ان کا بھی برڈے ہے ہپی برڈے آدیت اور رتن نے بھیجا ہے ساتھی شیونیا یا شبنیا ان کا آج جنم دین ہے تو ہپی برڈے شیونیا اور یہ راکیش بڑگوتی جی کی بٹیا ہے ساتھی راکیش کمار مینہ کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی برڈے راکیش صاحب اور رام سوروپ اندوریا نے بھیجا ہے گگن کا بھی آج بڑھے ہے تو ہمیں بڑھے گگن اور یہ سانوی گرجر نے بھیجا ہے اس کے علاوہ کمل ممبئی سے ان کا بھی آج بڑھے ہے تو ہمیں بڑھے کمل ساتھی آشوی کماؤت ان کا بھی آج جنم دن ہے تو ہمیں بڑھے آشوی اور ارن کماؤت نے بھیجا ہے امن سنگھ کا بھی آج جنم دن ہے تو ہمیں بڑھے امن صاحب اور آشوتوش سنگھ نے بھیجا ہے اس کے علاوہ شرنجیت کور اور حرمیت سنگھ کے آج انیورسری ہے آپ دونوں کو بہت بہت مبارک بدھائی ساتھی شما فیصل اور فیصل بدر ان کی بھی آج انیورسری ہے آپ دونوں کو یہ بہت بہت مبارک بات ساتھی محمد قیوم الدین ہے رتو راج پالوے ہیں اور پرمود مہاجن کی کہانی سننا چاہتے ہیں جو میں آپ نے سنا چکا ہوں پردیب کمار یادہ ہیں انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے رجت کمار بلکہ راج کمار ہیں انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے وشال پال ہیں تینکی سو مچ آپ کے میل کیلئے اس کے علاوہ بنتی کمار ہیں یہ پٹنا کے قریب داناپور میں رہتے ہیں پہلے ٹھیک ٹھاک کام کر رہے تھے پھر کرونا کے بعد بہت ساری چیزیں بدلی اور ان کے دو تین بچے ہیں اب انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل کھولا ہے جو اس کا نام ہے ہوتل جوب ولوکس تو ہوتل جوب ولوکس یہ بنتی کمار کا ہے آپ لوگوں کو موقع ملے ضرور جائیے اس میں ہوتل سے ریلیٹر تمام چیزیں ہیں اور جو بھی ان کی ہیلپس ہو سکے وہ بھی کیجئے تو آج کہانی میں اتنی ہے اب آپ سے ملقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تھانکیو بری بچ